اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم سابق صدر مملکت اور پاک فوج کے سابق سربراہ جنرل پروید مشرف کی زندگی پر ایک سرسری سی نظر دھرائیں گے تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پاک فوج کے سابق سربراہ اور سابق صدر مملکت جنرل پروید مشرف اپنے گیر ممولی فیصلوں اور متنازع اقدامات کی وجہ سے ملکی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے سب سے بہلے نعرہ پاکستان متعرف کروانے والے پروید مشرف کارگل کی جد سے لے کر نواز حکومت کا تختہ اڑھنے تک اور خود کو بارودی صدر بنانے سے لے کر ملک سے باہر جانے تک اپنی ہنگامہ خیز زندگی میں ہمیشہ شاہ سرکیوں کا حصہ رہ چکے ہیں جنرل پروید مشرف گیارہ اگست انیس سو تاریس سن کو دہلی میں پیدا ہوئے اور قیام پاکستان کے وقت اپنے والدین کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئے ان کے والد مشرف الدین محکمہ خارجہ سے مبسنا تھے تو جنرل پروید مشرف کو اپنے اقتدائی سال والد کی پوسٹنگ کی وجہ سے ترکی میں گزارنا پڑے اور پھر واپس آگر کراچی میں سینٹ پیٹرک ہائی اسکول اور ایف سی کالیج سے تعلیم حاصل کی انیس سو اکسٹان میں انہوں نے پاک فوج سے کمیشن حاصل کیا اور سپیشل سرویس گروپ یعنی کے ایس ایس جی کمانڈوز کو جوائن کیا اس کے بعد انہوں نے پھر انیس سو پینسٹ اور انیس سو اکتر اقسان کی جنگوں میں بھی حصہ لیا کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا سے گریجویشن کی اور رائل کالیج اور ڈیفینس سٹڈیز برطانیہ سے بھی کورسز کیے اپنے میلٹری کیری میں جنرل پرویز مشرف کئی کمانڈز اور تربیتی سربراہوں کے طور پر کام کر چکے ہیں اور ڈیریکٹر جنرل میلٹری اپریشنز کے عوضے پر بھی فائز رہ چکے ہیں انہیں فوجی تاریخ میں کارگل اپریشن کے مرگزی کردار کے طور پر جانا چاہتا ہے اور وہ پاکستان کے تیرہویں آرمی چیف تھے نواز صریف سے ان کے تعلقات تب خراب ہونا شروع ہوئے جب کارگل کی جنگ میں پاکستان اور پہارت ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑے تھے تو نواز صریف نے امریکہ جا کر ان کو سالسی کردار ادا کرنے کا کہا پرویز مشرف بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے سن کو نواز صریف کی حکومت خدم کر کے چیف اگزیکٹیو منتخب ہو گئے وہ کارگل جنگ میں مرکزی کردار کے طور پر جانے جاتے ہیں اور پھر انہوں نے نائن الیون حملے کے بعد القائدہ کے خلاف افگران جنگ میں فرنٹ لائن اتحادی بننے کی امریکی پیشکرش کو بھی قبول کر لیا اپرل 2002 میں وہ رفرینڈم کروا کر بقائدہ طور پر پاکستان کے صدر مملکت منتخب ہو گئے اور 2004 میں وہ مسلم لیگ کاف کی حمایت سے قومی اسمبلی میں آئین میں ستروی ترمیم کر کے مزید پانچ سال کے لیے پاکستان کے بارودی صدر منتخب ہوئے نومبر 2007 میں انہوں نے ایک بار پھر آئین مخالف اقدامات کر کے عالی عدلیہ کے ججز کو معذول کر دیا جو کہ بڑا تنازہ بنا اور عدلیہ ازادی تحریک چلائی گئی جنرل پرویز مشرف کو نو سال بعد آرمی چیف کے عوضہ سے سبق دوش ہونا پڑا اور 28 نومبر 2007 کو انہوں نے نئے پانچ سال کے لیے صدر مملکت کا حالف اٹھایا لیکن وہ زیادہ دیر تک اس عوضہ پر برقرار نہ رہ سکے اور 18 اگست 2008 کو مصطافی ہو کر ملک سے باہر چلے گئے اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا باقی حصہ لندن اور دبائی میں گزارا وہ کافی عصد علیل تھے جو کہ اب اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے ہیں جنرل پرویز مشرف ایک بہادر اور زندہ دیل انسان تھے جو ہر کسی کا مقابلہ ڈٹ کر کیا کرتے تھے موسیقی 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 موسیقی